جی ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے کہ الڈی ہائیڈ کی کیسے شنافت کریں گے فہلنگ ٹیسٹ کے ذریعے تو آج ہمارا جو پریکٹیکل جو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فہلنگ کے ٹیسٹ سے الڈی ہائیڈ کی شنافت کریں ایڈنٹیفائی الڈی ہائیڈ یوزنگ فہلنگ سلوشن تو اس تجربہ کے لیے جو ہمیں سمان ترکار ہے اس میں ہے اپریٹس میں ٹیسٹ 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 ٹی لیا ہے اس پہ Hybrid لگا دیا ہے اس میں��은�리 نہیں ہےONG Sverige میں تین سینٹی کیوبک میٹر فیلنگ سولوشن اے کے اور فیلنگ سولوشن بی کو ملا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سلوشن اے تین سینٹی کیوبک میٹر میں لیا ہے اس کے بعد پ Maori سلوشن بی بھیamba سینٹی کو میٹر یا ہے اس کے بعد جو دوسری جس پخش twitter پہلی بھی لگا نہیں گی auptی ایسا نہیں کیسے ڈیوٹم گروہی جب سے بھلی سلوشن Gray ایکس لیکن ہے تو اس کے بعد تشریف سلوشن بھی تیسے ڈیوٹم گروہی ڈیوٹم، سلوشن مراقل ب STEM میں 3 ڈیوٹم گرو ہوں سلوشن اس کے بعد آپ دونوں ٹیسٹ ٹیوپک میٹر کو آپس میں ملائیں اور گرم کریں ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیں ملا دیں دونوں سلوشن کو آپس میں ملائیں اس کے بعد سپرٹ لیم کی ویسے گرم کریں جیسے گرم کرنا شروع ہوں گے ویسے ویسے دونوں جو سلوشن ہوں گوائل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں کے بعد کہ کپر اکسائیڈ کے سرخ رنگ کے سوب یعنی پریسیپٹیٹ ٹیسٹ ٹوب کے نیچے پیڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے گا رڈ کر آ کے تو اس کے بعد آپ نے جو نظر آیا ہے اس کو کیا کریں گے مشہدات میں گوڑ کریں گے مشہدات میں تجربہ اور یہاں جو آپ نے مشہدہ کیا ہے وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے تجربہ میں لکھیں گے کہ گلوکو سلوشن کو فیلنگ سلوشن سے ملا کر گرم کیا مشہدہ کیا نظر آیا صرف سفوف بنے گا یعنی صرف رنگ کا پوڑر آپ کو نظر آئے گا تو نیچے ہم نتیجہ لکھیں گے کہ دیئے کہ مرکب یعنی کمپاؤنڈ میں الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ مجود ہے تو یہ آج کا ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے جس کی 3 میں نے آپ کو سمجھا ہی ہے اب میں چلتا ہوں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی طرح جی ڈیئے سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے اس ایکسپیریمنٹ میں جو استعمال ہونے والا پریٹس ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا آپ کو یہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ ٹوب نظر آ رہی ہوں گی جن پہ میں نے لیبر لگا دیا ہے اے اور بی کا یہ ٹیسٹ ٹوب ریک ہے جس کی اندر ہم ٹیسٹ ٹوب کو رکھتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ ٹوب ہولڈر یہ دیکھئے گا اب میں آپ کے سامنے جب پرفارم کروں گا تو اس طرح کر کے تو استعمال کروں گا اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے سیپٹ لیپ جس کی مرسے میں اپنے سلوشن کو گرم کروں گا یہ مچس کی ڈبی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پپٹ ہے جس کی مرسے میں سلوشن کا واقعہ بلوں گا اس پہ دیکھیں زیرو سے لے کے ٹین تک اس کی رینج ہے جتنے امیل لینا ہم یہاں سے لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ڈراؤپر ہے سلوشن کے ڈراؤپس لینے کے لیے یہ میرے پاس سلوشن فیلنگ اے سلوشن ہے یہ آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا فیلنگ اے سلوشن ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس فیلنگ بی سلوشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ گلوکو سلوشن ہے اور یہ میرے پاس ڈسٹرڈ وارٹر ہے ان سلوشن کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم جو آئے کا ٹوپک ہمارا کہ فیلی کے ٹیس سے ایڈی ہیڈ کی شنافت کریں آئیے اس کی پرفارمس کر کے ان کی اس ایکسپیرمنٹ کی دیکھتے ہیں جی ٹیس ٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹیس ٹوپ ریگ کے اندر یہ دونوں ٹیس ٹوپ پڑی ہیں اے اور بی اب اے ٹیس ٹوپ میں لوں گا اس کے اندر 3 ایمل فیلنگ سلوشن ہے ڈالوں گا یہ میرے پاس پیپٹ ہے جو کہ فیلنگ سلوشن ہے کے اندر میں نے ڈک کی ہوئی ہے اور ایسے میں وولیم اس کرنوں گا 3 ایمل یہ دیکھئے گا اگر نظر آ رہا ہو یہ دیکھئے یہ ایکسٹ 3 یہ چیک کیجئے گا اب اس کو میں کیا کروں گا اس ٹیس ٹوپ کے اندر ایڈ کر دوں گا یہ 3 ایمل آگے میرے پاس فیلنگ سلوشن اے اسی طرح فیلنگ سلوشن بھی 3 ایمل لوں گا یہاں سے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ فیلنگ سلوشن بھی ہی ہے یہ پیپٹ کی مئر سے 3 ایمل میں اس سلوشن کے اندر ڈک کروں گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اس کی پریپٹیشن اور ایکشن ہو رہا ہے یہ اب اس کو مکس کر کے اس میں 3 ایمل ایمل ابھی ہم ایمل تو سپندہ ہر میں مجھاں اس لے گا ایسا چلے میں منزption ہوں اور دوسری ڈیسٹ ٹوپ کے قید سلوشن ہمیں ٹیس ٹیس ٹوپ کی اس میں 3 ایمل ایسا ٹیس ٹوپ کی ہے اس میں اب تین ایمل گلکو سلوشن لوں گا یہ دیکھئے گا یہ تین ایمل گلکو سلوشن اب ہم کیا کریں یہ دو سلوشن میرے پاس بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دو ٹیسٹ ٹیوب لیں گے ایک میں فیلن سلوشن اے اور بی ڈالیں گے دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں گلکو سلوشن کا تین ایمل سلوشن لیں گے آپ دونوں ٹیسٹ ٹیوب کو آپس میں مکس کر دیں گے یہ دیکھئے گا میں اے اور بی کو آپس میں مکس کرنے لگاؤں یہ میں مکس کر دیا ہے اس کے بعد اب میں اس کو مکس کرنے کے بعد ہیٹ کرنا شروع کروں گا اب آپ دیکھئے آپ کلیر بلیو کلر کا سلوشن نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ گوھر کرے ریکشن ہو رہا ہے یہ ڈارک بلیو کلر کا رنگ سا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب یہاں سے پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں سلوشن کا آپس میں ریکشن ہو رہا ہے یعنی کہ فیلنگ سلوشن اے اور بی کا اور گلوکو سلوشن ہم میں اس کو ٹیسٹ ٹوب ہورڈر کی مجھ سے گرم کرنا شروع کروں گا یہ میرے پاس سپرٹ لیمپ ہے تو یہ میں اس کو جلا کر اس ٹیسٹ ٹوب کو گرم کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کس طرح گرم کرنے سے یہ جو اس کا بلیو کلر ہے وہ آستہ آستہ بریک رینڈ کلر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسا کہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ کوپر اکسائڈ کے سلوکران کے رسوب یعنی پریسیپٹیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس سلوشن کے کلر میں آستہ آستہ چینج آتی رہے گی اور یہ بلیو کلر ختم ہو جائے گا اور آپ کو ایٹ ٹی اینڈ نیچے کوپر اکسائڈ کے بریک رینڈ یعنی سلوکران کے سلوک بڑے واضح طور پر نظر آئیں گے تو دیکھتے رہیے اس کو تو یہ دیکھیں گا یہ سٹوڈنٹ کلر میں چینج آنا شروع ہو چکی ہے اور بلیو کلر سے یہ بریک رینڈ کی طرف کلر شو ہونا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر واضح طور پر تبدیل ہو چکا ہے یہ دونوں سلوشن آپس میں مکس ہو چکے ہیں اور وائل ہو رہے ہیں اور اب اس کو یہ دیکھیں بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سٹے دیں گے اس کے بعد ہمیں واضح طور پر اس کا جو بریک رینڈ کلر ہے اس سے پیور جو بریک رینڈ کلر یعنی سلوک رنگ کے سور ہمیں نظر آئیں گے دیکھتے رہیے ہیں بھی دو منٹ ہم اسے سٹے دیتے ہیں جی ڈیر سلوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو کپر اوکسائیڈ کے یہ جو پپٹی ہیں وہ نیچے بیٹھ چکے ہیں اگر آپ کو یہ کیمرہ دکھا رہا ہو گوھر سے دیکھے گا بریک رینڈ کلر کے نیچے پپٹی بیٹھ چکے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا کہ فیلنگ کے ٹیسٹ سے ڈی ہیڈ کی شنافت کریں تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس کمپونڈ ہے یہ ڈی ہیڈ ہے یہ ہی آج کا ہمارا بزرد ہے کہ دیئے گئے مرتب میں ڈی ہیڈ فنکشنل گروپ ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹیسٹ تھا کہ فیلنگ سلوشن سے ڈی ہیڈ کی شنافت کرنا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس پریکٹیکل کی سمجھ آج بھی ہوگی دوستوں کا شکریہ ادا کیے بغیر میں اس ویڈیو کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ دوست بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ سعید بھائی، موہید بھائی، علی بھائی، آبد بھائی، حافظ خالد بھائی، المسلم سکول جنیا سے ہیں سعید بھائی اکثر فرماتے ہیں کہ اعتبار کرنا اچھی بات ہے بے اعتبار اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اکثر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ سائنس ایک theoretical knowledge ہے لیکن حقیقت میں اب سمجھ آئی کہ سائنس ایک practical knowledge ہے ان کا شکریہ دار کروں گا راشت بھائی دفاقی کلونی لہور سے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ سائنس بہت مشکل ہے لیکن ان ویڈیوز کو دیکھ کر پتا چلا کہ سائنس ایک حقیقت پر مبنی پیلم ہے جو ہمیشہ practical سے آتا ہے ان کے علاوہ سٹوڈنٹ میں سے جن کے بغیر ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسان کچھ کار ہی نہیں سکتا لیکن کیونکہ ان کے کمنٹس اور لرننگ ڈیزائر سے بات چلتا ہے انسان اکیلا نہیں ہے بلکہ اسے چاہنے والے بھی ہیں شکریہ دار کروں گا چاہنے والوں کا جن میں چودری وقاص ارشن چودری ادنان ارشن چونیا سے ہے منیر بٹی بھی چونیا سے ہے ان سب کے پیار اور محبتوں کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی آپ کے ذریعے میں کمیشن ہو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باپس ہے وہاں اپنا کمیشن پوٹ کریں اور اگر آپ کا ویڈیوز وصول نہیں ہوئی تو اس میرے پریکٹیکل ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اس کا حصہ بنیں تاکہ نیچ جو ویڈیوز آئیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں تو بہت شکریہ آپ ایک دفعہ پھر تمام دوستوں اور بچوں کا ادھار کرتا ہوں ہندو دفعہ سکتا آپ سے چہتے ہیں جا ہوں گے نیچے دیو تک اللہ حافظ